دوستو میرے نام انراغ اگروال ہے میں ایک بزنس کوچ ہوں پبلک سپنگ ٹرینر ہوں اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کون کون سے وہ ایڈیٹوڈ ہیں نیگٹیو ایڈیٹوڈ ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں آپ کی سیل کو آپ کی بزنس کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں ان میں سے پہلا جو نمبر ہے وہ ہے سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ لوگ کیا کہیں گے اگر میں یہ کام کروں گا یہ زندگی آپ کی ہے میری ایک ویڈیو آپ ووچ کر سکتے ہیں ایک ریٹ سال پہلے میں نے بنائی تھی شیملے سیل پرموٹر یہ زندگی آپ کی ہے دوستو جب تک آپ شرم کا چوگہ نہیں اتاروگے آپ کو راستے نہیں ملنے والے کیونکہ منزلوں کی فطرت ہے وہ خود چل کے کبھی نہیں آتی کبھی 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 بھی کوئی بھی آپ کے پاس آ کے نہیں کہے گا کہ میری کمپنی کو جوائن کر لو کبھی آپ کے کوئی دھندہ آپ کے نہیں کہے گا بھئی یہ دھندہ مجھے کر لو آپ کو خود کرنا پڑے گا دھندہ بیچنا پڑے گا اگر بگنر ہو تو خود بیچو بعد میں ٹیم کو رکھ کر کے ٹیلنٹیڈ ٹیم کو رکھ کر کے پھر اس کے بعد آپ نے کام کرانا ہے لیکن جو بھی ہے شرم کا چوکہ تو اتارنا ہی پڑے گا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ اس ایٹیٹوڈ کا آپ ن ایٹیٹوڈ میں نہیں کر سکتا جیون آپ کو توڑتا ہے تاکہ آپ کو پھر دوبارہ سے بنا سکے اپنے اندر وشاست رکھو مشکلیں آتی ہیں تو کس کو نہیں مشکلیں آتی ہیں اگر من میں آپ کے ایک باری بھی آ گیا میں نہیں کر سکتا تو واقعی میں آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں لوس کروں گا میں ہاروں گا آپ کے لئے آپ کو لگتا ہے وہ سکسس دیپنڈوں کے اندر ہے زندگی کے لڑائی زندگی میں اگر آپ کے آ چکا ہے میں نہیں کر سکتا تو آپ نہیں کر پاؤگے کیا لکھئے گا میں رونڈ آب برن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لا آف اٹریکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں انسان جب اپنے بارے میں اگر آپ کسی باہر کی پرسکتیوں کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ ہے مت رہیے کبھی ایسا نہیں ہونے والا لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر نربر کرتی ہے وہ آپ کے نیگٹیف سوچنے سے نہیں ہو پاتی ہے آپ کو نیگٹیف بالکل اپنے بارے میں نہیں سوچنا کبھی بھی کبھی من میں ایک بار بھی وچار مت آنے دینا ایک دن میرا ایک دوست رجت پاسی میرے پاس آیا اور بہت پریشان دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا پریشان دیکھ رہا ہے تو مجھے اس کو سیجیشن دینی چاہیے اور میں ہو گیا شروع سیجیشن دینے میں پانچ منٹ گزر گئے دس منٹ گزر گئے پندہ منٹ گزر گئے بیس منٹ گزر گئے میں دیکھتا رہا کہ وہ میری بات کو بہت دھیان سے سن رہا ہے بیس منٹ کے بعد میں اسے پوچھا رجت تم سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں وہ ایک سگرٹ پی رہا تھا سگرٹ پیتے بھی تو اس نے ایک دم سگرٹ کا کش لیا سب جانتا ہوں آگے بتا اس کو میں کہتا ہوں سب جانتا ہوں ایڈیٹوڈ اگر آپ کے دماغ میں یہ آ چکا ہے کہ میں سب جانتا ہوں لرننگ کا کوئی سکوپ نہیں ہے آپ کے دماغ میں بھر چکا ہے اگر ایک کپ کے اندر آپ جتنا بھی چائے ڈال دو اگر وہ کپ پہلے سے بھرا ہوا ہے تو اس کے اندر چائے ڈالنے سے اس کے اندر اور نئی چائے نہیں آ سکتی اگر آپ نئی چائے ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے انپور کرنا پڑے گا اسی دنگ سے اگر آپ کے مند میں ہے کہ میں سب جانتا ہوں مجھ سے لکھا لیجئے زندگی آپ کو زیادہ کچھ نہیں دینے والی دھندہ ایک کچھ آگے بڑھنے نہیں والا سیل آپ کی بڑھنے والی نہیں ہے اس ایریٹوڈ کا آپ کو فوراں سے فوراں سے فوراں ڈاپ کرنا ہے ایک اور جو نیگٹیو ایریٹوڈ ہے بہت لوگوں کا وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ پرائیس سنتے ہیں ایک بات کہتے ہیں اکثر کومن ہے یہ بات پیسے کی نہیں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بات پیسے کی نہیں ہے ان کے لیے پیسہ ہی وہاں پر اس وقت میں سب سے زیادہ امپورنٹ ہوتا ہے اور ان کو اور کچھ سوچتا نہیں تو بھانا یہی نکلتا ہے بات پیسے کی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے پرائیس زیادہ ہے آپ پرائیس اتنا کھرشنا نہیں چاہتے یا اس جگہ پر پرائیس آپ کے لیے اہم رکھتا ہے تو ان کو بولیے صاحب پرائیس زیادہ ہے نہ کہنے میں آپ کو شرم کس بات بھانا ایسا کیوں لگاتے ہیں بات پیسے کی نہیں ہے بولیے نہ یار اس ایڈیٹوڈ کو پھیکیے نہ یار من سے نکالیے شرم کچھو کا اتارو اور نہ کہنا سیکھو پرائیس کو زیادہ ہے یہ بتانا سیکھئے بتائیے اس کو ایک اور جو نیگیٹیف ایڈیٹوڈ ہے وہ ہے ایس ایم پاسیبل آپ کو کس نے کہا ہے کہ پاسیبل نہیں ہے ایم پاسیبل میں بھی چھپا ہے ای ایم پاسیبل اگر آپ کو ہار سے ڈر لگتا ہے تو جیتنے کی چک کبھی مت رکھنا من میں ہمیشہ رکھو کہ جو میں کرنے والا ہوں وہ پاسیبل ہے اس پرٹوی پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ایسا کام کر کے دکھایا ہے جو کہ کبھی کسی وقت میں ایم پاسیبل تھا یہ موبائل فون اگر آپ سے سو سال پہلے کسی کو کہا ہوتا کہ ہم لوگ ہوا میں سے ترنگیں پکڑیں گے جو اس کو ایک ڈبے میں ڈالیں گے جس سے ہم لوگ ایک روم میں بیٹھ کے آل او آ ورل میں کسی سے باتیں کر پائیں گے اگر کہتے تو لوگ ہم کو پتھر مارتے اگر ٹی وی کے بات میں کہتے کہ بھئیہ اس میں سے سو سال ڈیٹھ سو سال پہلے کہ ہموں میں سے ترنگیں پکڑیں گے اس کو ایک ڈبے میں ڈالیں گے جس میں سے چتر نکلیں گے چترہ نکلے گا مننجن ہوگا تو لوگ ہم کو پتھر مارتے لیکن آج ہے ٹی وی آپ کے پاس میں میرے پاس میں سب کے پاس میں everything is possible بہت ساری چیزیں possible ہیں خاص کر وہ چیزیں جو ہو چکی ہیں کسی کو دیکھ کر کے یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں کر سکتا اگر مند میں ڈر ہے کہ نہیں ہو سکتا تو واقعی میں جیت کی چھا رکھنا بند کرتو اگلا جو ایڈیٹوڈ ہے نیگٹیو وہ ہے میں try کروں گا I'll try کیسے کرتے ہو یہ بہانے آپ لوگ لگاتے کیوں ہوں یا تو آپ ہاں کیجئے یا فرحب نہ کیجئے یا تو آپ کو نہ کرنا نہیں آتا بولیے see کہ آپ جا کے کیسے آپ کو نہ کہنا ہے say نہ اور اگر نہ کر دیا ہے تو اس کے بعد وہ ہاں نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ نے ہاں کیا ہے تو اس کے بعد نہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو اپنی بھی نہیں سننی ہے اور نیکس جو ایڈیٹوڈ ہے وہ ہے میری یہ قسمت ہی خراب ہے یار میں کیا کروں یار جو کام کرتا ہوں الٹائی کرتا ہوں یار جو کام کرنا پٹھا پڑتا ہے یار اگر آپ کو اپنے اندر وشاہت نہیں ہے تو کیا ہوگا کسی بھی انسان کو آپ کی ٹیم کو بھی آپ کے وشاہت نہیں ہوگا if you are not excited about your product your sale your business your team will also not be excited کبھی یہ مت کہیے کہ میں نہیں کر سکتا کبھی یہ مت کہیے کہ میری قسمت خراب ہے بھگوان اگر کئی ہیں میں نہیں مانتا مندروں میں مسجدوں میں میرا پورا وشاہت ہے کہ اگر بھگوان ہیں تو ہمارے اندر ہیں ہم سب کے اندر ایک بھگوان ہے اپنے اندر وشاہت رکھئے کبھی مت کہیے کہ میری قسمت خراب ہے آپ کی قسمت بہت اچھی ہے کرتے رہو گے 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 ابھیاس کے جرمتی ہوت سجان رسری آوچ جاوت ہے سلپ پڑے نشان آپ کے جیمن کے اندر ہر وہ چیز سمبو ہے اگر آپ وشاہت رکھتے ہو کسی بھی ہر دمت کہیے یہ ایریٹوڈ نیگٹیو ہے ہر دپار نیگٹیو ہے کہ میں نہیں کر سکتا میری قسمت جو خراب ہے اگر آپ بیزی ہیں تو اس کا مطلب آپ دھنڈا دھنگ سے نہیں کر رہے ہیں دھنڈا کرنے والا انسان کبھی بھی بیزی نہیں ہوتا اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس واقعے میں زندگی میں آپ کے انٹرسٹ ہے نہیں آپ انٹرسٹ نکال نہیں پا رہے ہیں یا پھر آپ اس دھنگ سے اپنے آپ میں بس آگنائزڈ ہو کہ آپ کے پاس سمیں نکل نہیں پا رہا ہے آپ کیوں نہیں ہمارا بزنس کورس کو جوائنٹ کرتے ہیں ہمارے بزنس کورس کرنے والے سٹوئنٹس کبھی بیزی نہیں ہوتے ان کے پاس ہمیشہ سمیں ہوتا ہے اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے اور بزنس کے لیے بھی تو کبھی ہمت کہیے کہ ہم بیزی اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ نے اپنا آپ کو ارگنائز کر کے نہیں رکھا ہوا ہے اور اس ایڈیٹوڈ کا نام ہے سر میں نے کہا کیا ہے سر یہ یوزلی آپ کے ایمپوائیز بولتے ہیں سر میں نے کہا کیا ہے سر میری گلتی تھوڑی نہ ہے سر اور یوزلی آپ بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ میں اور ساتھ میں فیملی کے اندر یہ بھانہ آپ لگاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے ریسپونسپیڈی لیجئے اگر آپ سے گلتی ہوئی ہے تو بیٹھئے سوچئے ہو سکتا ہے کہ گلتی ہے آپ کیوں کیونکہ ہر انسان کو ہمیشہ اپنی اچھائیاں اور دوسرے کی برائیاں دکھائی دیتی ہے جو میں نے کیا وہ صحیح کیا جو تم نے کیا وہ غلط کیا کبھی مدبولی ہے کہ میں نے کیا کیا اس میں میری کیا گلتی ہے لازٹ میں ایک اور ایڈیٹوڈ ہے اور وہ ہے یہ کام میرا تھوڑی ناثر وہ سارے ایمپلائیز جو آپ کے سامنے اس دھنکی بات کرتے ہیں یا آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ میں یا اپنی فیملی میں اگر ہی کہتے ہو کہ میرا کام نہیں ہے جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہمیشہ اپنے کام کا پرائیڈ دوسروں کو دیتے ہیں اور جب بھی کوئی کام غلط ہوتا ہے تو اس کے رسپونسپیڈی کو خود لیتے ہیں کمی مت کہیے یہ کام میرا نہیں ہے لاسٹ پر دوستو اگر آپ نے ہمارا بزنس کورس ابھی تک جوائن نہیں کیا تو ابھی تک کیوں نہیں کیا آجاؤ ڈیلی کے اندر رہیے آپ لوگ یہاں پر پی جی بھی ہیں آپ کو بہت ساری فیسیڈیز بن سکتے ہیں ان کورسز کو جوائننگ کرنا چاہتے ہیں پابلی سپننگ کورس کو یا بزنس کورس کو تو اوپر لکھے ہوئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور یہ چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور آپ کلک کرنا ان ویڈیوز کو آپ شیئر کر سکتے اپنے بزنس فرینڈز کے ساتھ میں اور لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بعد کوئی بھی سجیشن ہے کچھ بھی آپ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کی طرف جا کے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ہم لوگ بہت شوقس اس کو پڑھتے ہیں اور میں ملتا ہوں آپ سے میری نیکس ویڈیو کتنے بابا شوق ہے بی سنگھ یاگ گو نائٹ